سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ٹیسٹ سیریز میں ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی ٹیسٹ سیریز میں بھارتی ٹیم تیجی سے جیت کی طرف بڑھ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے مقابلے کو بھارتی ٹیم ایک پاریوہ ایک سو تیس رنوں کے بڑے انتر سے جیت پائی جس کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم نے اس دو مقابلوں کے سیریز میں ہی ایک شونے کی بڑت کو حاصل کر لیا ہے اب سیریز کا دوسرا مقابلہ بائیس سے چھبیس تاریخ کو کولکاتا کے ایڈن گارڈن کے میدان میں کھیلا جانا ہے اس سے بھی زیادہ رومانچک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہے اور اس مقابلے میں پنک گیند کا استعمال کیا جائے گا اس سے بھی زیادہ رومانچک بات تو یہ ہے کہ آج تک بھارت میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ بھارتی ٹیم نے نہیں کھیلا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سورف گانگولی کی پریزیڈنسی میں آپ کو بتا دے کہ سورف گانگولی بیز جائے کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں جنہوں نے اس مقابلے کو منظوری دی تھی خیر دوستو اب بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم میں چاہے جتنے مرضی بدلاو ہوتے رہیں لیکن بھارتی ٹیم ہر پہلو میں بھاری پڑنے والی ہے ایسا اس لئے کیونکہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی سے لے کر روہی شرما مائنگ کگروال و ٹیم کے انے بلے باز بھی شاندار فارم میں چل رہے ہیں لیکن دوستو اس کے باوجود ٹیم میں دو بڑے بدلاو ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اور یہ دو بڑے بدلاو ہو سکتے ہیں بھارتی ٹیم کی وکٹ کیپنگ و سپینر گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں یہ پھر ایک فٹا فٹ سے نظر ڈال لیتے ہیں کہ بھارتی ٹیم میں کیا بڑے بدلاو ہوں گے دوستو سب سے پہلا بدلاو ہوگا بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر رشب پنتھ کو لے کر آپ کو بتا دے کہ پہلے مقابلے میں ردیمان ساہا کو ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع دیا گیا ویسے تو ٹیم میں سمیں رشب پنتھ بھی شامل ہیں لیکن کپتان ویرات کولی ساوت ایفری کی ٹیم کے خلاف ٹیس سیریز سے پہلے اس بات کو صاف کر چکے تھے کہ اب ٹیس کرکٹ میں ردیمان ساہا کو زیادہ موقع دیے جائیں گے اور دوستو اس سیریز میں اور اب بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف پہلے مقابلے میں بھی ردیمان ساہا کو ہی موقع دیا گیا مطلب بھارتی ٹیم کے پچھلے چار لگاتار ٹیس میچ ردیمان ساہا ہی کھیل رہے ہیں لیکن دوستو تاجب کی بات تو یہ ہے کہ ردیمان ساہا نے ایک بھی مقابلے میں شاندار بلے بازی یا پھر وکٹ کیپنگ میں کچھ خاص نہیں کرا اس بار بھی پہلے ٹیس میچ میں جب بلے بازی کا موقع ملا تو ساہا نے محض بارہ رن ہی بنائے دوسری طرف ویسے تو رشب پنتھ بھی یہ جاند اچھی فارم میں نہیں چل رہے لیکن کیونکہ یہ ٹیس سیریز کا انتھے مقابلہ ہے تو شاید گپتان ویرات کولی من بنا لے کہ سیریز کے اس دوسرے ٹیس میچ میں رشب پنتھ کو موقع دیا جائے آتی ہے اس سال کی آخری ٹیس سیریز ہے بھارتی ٹیم کی اور اس کے بعد کافی لمبے عرصے تک بھارتی ٹیم ٹیس سیریز نہیں کھیلے گی تو رشب پنتھ کو اس آخری ٹیس میچ میں موقع دیا جا سکتا ہے تھال 2019 کے دوستو دوسرا اور ایک اور بڑا بدلاف ہو سکتا ہے رویچندر اشوین کو لے کر ایسے تو اس مقابلے میں دونوں ہی پاریوں میں رویچندر اشوین نے بڑے وکٹ بھارتی ٹیم کو دلائی تھی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ٹیم کا حصہ فلحال اس سمیں رویندر جڑے جا وہاں کلدی پیادف دونوں ہیں پچھلی ٹیس سیریز میں بھی کلدی پیادف ٹیم کا حصہ تھے لیکن وہے ٹیم میں کھلائی نہیں گئے تھے رویچندر جڑے جا کو موقع دیے گئے تھے ساؤت ایفری کی ٹیم کے خلاف لیکن وہاں بھی کلدی پیادف کو پلائنگ 11 کا حصہ نہیں بنایا گیا پرندو اب اس بات کی سمبھاونا جتائے جا رہی ہے کہ لمبے عرصے سے ٹیم کا حصہ بنے کلدی پیادف کو اس آخری ٹیس میچ میں موقع دیا جا سکتا ہے اس کا سب سے بڑا کاران ہے گھریلو کرکٹ میں کلدی پیادف کی شاندار فارم کو بتا دے کہ حالی میں گھریلو کرکٹ میں کلدی پیادف نے کئی بڑے وکیٹ چٹکائے ہیں ایسے میں اس انتیم ٹیس میچ میں انہیں بھی کھیلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے چلی دوستو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ ان دو بڑے بدلاووں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے ٹیم کی پلائنگ 11 ٹیم کی طرف سے آپ کو اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے ہمیشہ کی طرح روحی شرما و مائنگ کگروال اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے ملڈ آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کوہلی چیتیشر پوجارا اجنگ کے رہانے پر رشاپ پت ٹیم میں کولڈراؤنڈر کے طور پر شامل ہو زکتے ہیں رویندر جڑے جاتو میں اس پین گیندبازی کراتے ہوئے دکھیں گے کلدی پیادف یہ اگر تیز گیندبازی کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ یہ ہے تو ہمیشہ کی طرح رہیں گے ایشان شرما محمد شمی و امیش یادف کے روپ میں اور تین ہوئی گیندباز جوڑ دار فارم میں بھی ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے رشاپ پنتکون کی خراب فارم کے باوجود کیا دوسرے ٹیس مائچ میں کھیلنے کا موقع دینا چاہیے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن آج اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر بات کرنے والے ہیں بھارتی ٹیم کے پور وہ سب سے سفل کپتان مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے ترنت بات سے ہی مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے پہلے ویسنڈیز دورے پر مہندر سنگھ دھونی کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اس کے بعد ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف اور اب بانگلے دیشی ٹیم کے خلاف بھی دھونی نہیں کھیل رہے ہیں اب دھونی کے نا کھیلنے سے سب کے مند میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا مہندر سنگھ دھونی کرکٹ سے سنیاس لینے والے ہیں پھر وہ آگے چل کر اپنے فینس کو کھیلتے ہو نہیں دکھیں گے وہ بینی سبھی بڑے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی کا ایک بیٹنگ کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جیہا دوستو آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی کو حالی میں میدان میں دیکھا گیا اور وہ بھی پریکٹس کرتے ہوئے دراصل آپ ان تصویروں وہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کس طریقے سے نیٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں ویڈیو ہے جی ایسے سٹیڈیم کا آپ کو بتا دے کہ اس سٹیڈیم میں پچھ کے نرمان کے بعد مہندر سنگھ دھونی کو اس پچھ کا اناؤگریشن کرنے کے لئے بلائے گیا اور ایک اور رومانچک بات آپ کو یہ بھی بتا دے کہ تین سال پہلے جی ایسے سٹیڈیم مینجمنٹ کو مہندر سنگھ دھونی نے اس بات کی سلا دیتی کہ وہ اس طریقے کی پچھ بنائیں اور آخر کار جب پچھ بن چکی ہے تو دھونی کو میدان میں بلائے گیا اور اسی پچھ پر مہندر سنگھ دھونی پریکٹس کرتے ہوئے بھی نظر آئے یہ کہیں نہ گئیں اس بات کے سنکیت ہیں کہ دھونی کی ٹیم میں واپسی تو پوری طریقے سے تیع ہے پریکٹس کے دوران دھونی نے جہاں کئی گیندوں کو ڈیفینس کیا تو وہیں کئی گیندوں پر انہوں نے پڑے شوٹس بھی لگائی اور دھونی دوارہ کیے گئے اس انہیگریشن کو دیکھنے کے لیے میدان میں اس سمیتھ جماوڑا لگ چکا تھا دوستو ورڈ کپ کے بعد سے جب سے دھونی ٹیم کا حصہ نہیں ہے تب سے ان کے آلوچکو کو بھی بولنے کا موقع مل گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دھونی کی آلوچکو کے نظریے سے دیکھا جائے تو اب انہیں ٹیم میں واپس سے نہیں لانا چاہیے اور اس کا سب سے بڑا کاران ہے دھونی کی دھیمی بلے بازی آپ کو بتا دے کہ انتراشتی ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں اب تک مہندر سنگھ دھونی نے کل 98 مقابلے کھیلے ہیں اور ان کے نام پر سولہ سو سے زیادہ رن درج ہیں اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کھلاڑی نے ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں سولہ سو سے زیادہ رن لگائے ہیں اور ایسا کارنامہ دنیا میں کیول چنندہ کھلاڑی ہی کر پائے ہیں اور ان میں سے مہندر سنگھ دھونی بھی ایک ہے اور اتنا ہے نہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ساڑھے تین سو سے زیادہ اوڈی آئی کھیل چکے ہیں مہندر سنگھ دھونی کے نام دس ہزار رن درج ہیں اوڈی آئی فورمیٹ میں یہ بھی ایسا اکڑا ہے سب کو بتانے کے لیے آخر کار دھونی نے آج تک اپنی بلے بازی سے بھارتے کی ٹیم کے لیے کیا کیا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے دس ہزار رن لگانے والے بلے باز بھی بہت ہی کم رہی ہیں ساتھی جو سفلتا مہندر سنگھ دھونی نے اپنی کپتانی کے انڈر بھارتی ٹیم کو دلائی ہے وہ شاید ہی کوئی کپتان اتحاس میں دلا پایا ہو ان کی کپتانی کے انڈر بھارتی ٹیم نے ہر ایک آئی سی زی کا ٹورنمنٹ جیتا ہے پھر چاہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ راؤو یا پھر ورلڈ کپ دوہزار گیارہ بھارتی کپتانی کے پیرنڈ میں مہندر سنگھ دھونی نے بھارتی ٹیم کو ہر ایک ٹورنمنٹ جتا کر سارے وشو میں ٹیم کی چھاپ چھوڑی ہے اور اب جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پاس آ رہا ہے تو کئی نہ کئی دھونی کی ٹیم میں واپسی کے آثار پھر سے جتائے جا رہے ہیں تو بیسی سے یہ حالی میں یہ بھی کہہ چکی ہے کہ وہ آگے آنے والے سبھی کھلاڑیوں کو موقع دیں گے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئی پہلے ٹیسٹ میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے اس ٹیسٹ سیریز میں ایک شونے کی بڑت کو حاصل کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم نے بڑی آسانی سے ایک سو تیس رنوں کے بڑے انتر سے اس مقابلے کو جیتا جس کا سارا شرے جاتا ہے بھارتی ٹیم کی بلے بازی سے لے کر گیند بازی کو کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی شیطروں میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک پل کے لیے بھی بانگلہ دیش کی ٹیم کو اپنے سے آگے نہیں جانے دیا اہلی پاری میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے ڈیرھ سو رنوں پر سمیٹ کر دیا تھا کے بعد بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے اپنی جوڑدار بلے بازی کے چلتے ویروہ دی ٹیم کے خلاف چار سو تیرانوے رد تک بنا دیئے اب تیسرے دن کے کھیل کی شروعات میں جیسے ہی بھارتی ٹیم نے اپنی پاری کو ڈکلیر کیا تو بانگلہ دیشی ٹیم کو لیڈ اتارنے کے لیے 343 رن بنانے تھے اسے پہلے کی بانگلہ دیش کی ٹیم اس لیڈ کو اتار پاتی بھارتی ٹیم کے کھیلاریوں نے پہلے ہی بانگلہ دیش کی ٹیم کو 213 رنوں پر سمیٹ کر دیا اور اس مقابلے کو 130 رنوں کے بڑے انتر وائک پاری سے جیت لیا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنی شاندار بلے بازی و گیند بازی کے چلتے بھارتی ٹیم نے پہلے ٹیس میچ کو 130 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا ہے بھارتی ٹیم کی اتنی وشال جیت میں سب ہی کھیلاریوں کا برابر کا یوگدان رہا تو وہیں امیش یادف نے دوسری طرف بلے بازی میں کچھ ایسا کر کے دکھایا کہ سب اسے صدیوں تک یاد رکھیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پہلے ٹیس میچ میں جب امیش یادف کو بلے بازی کا موقع ملا تو امیش یادف کو بلے بازی کا موقع ملا اس دوران امیش یادف کی بلے بازی میں سب سے زیادہ چوکانے والی بات تو یہ تھی کہ ان کے دوارہ لگائے گئے چھکے تو آپ کو بتا دے کہ اپنی پچھلی 17 گیندے جو امیش یادف نے ٹیسٹ میچ میں کھیلی ہیں اس میں امیش یادف نے کل آٹھ چھکے جڑ دیئے ہیں اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیش یادف جیسا تیز ترار گیندباز جب میدان میں چھکے لگائے تو سب اس کی تلنا مہیندر سنگھ دھونی جیسے کھلاڑیوں سے کرنے لگ جاتے ہیں جب امیش یادف سے ان کے چھکوں کا راز پوچھا گیا تو ان کا جواب سننے والا تھا آپ کو بتا دے کہ پہلے میچ کو ختم ہونے کے بعد جب امیش یادف سے انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ امیش یادف آخر کار آپ مہیندر سنگھ دھونی جیسے بھیمکائے چھکے کیسے لگا لیتی ہیں تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہو مہیندر سنگھ دھونی کی طرح چھکے لگانے کی تو ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اور کیول میں نے نہیں بلکہ ٹیم کے باقی بلے بازوں نے مہیندر سنگھ دھونی سے بڑے چھکے لگانے سیکھے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کی طرح چھکے لگانے میں قابل ہو چکا ہوں لیکن ہاں اپنی پاری میں میں بڑے چھکے لگانے کی کوشش ضرور کرتا ہوں دوستو امیش یادف نے کیول اسی مقابلے میں نہیں پچھلے کئی مقابلوں میں اسی طریقے سے توفانی بلے بائی سے سب کو چوکا کر دیا ہے آخرکار امیش یادف نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ امیش یادف اتنے لمبے چھکے آخرکار لگا کیسے رہی ہیں یہ سب کچھ ممکن ہو پائے تو کپتان اور کوچنگ سٹاف کے بھروسے کی وجہ سے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے امیش یادف اور محمد شمی جب میدان میں بلے بازی کرنے آتے ہیں تو ان دونوں کھلاڑیوں میں سے کون بہتر چھکے لگاتا ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اپنی شاندار بلے بازی اور گیند بازی کے بلبوتے پر کچھ اسی طریقے سے بھارتی ٹیم نے بانگلہ دیش کی ٹیم کو 130 رنوں کے بڑے انتر سے ہڑا کر ایک اتیاز رچ دیا ہے قابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی سے لے کر گیند بازی دونوں ہی بہترین رہی دوستو اس مقابلے میں خاص طور پر جس طریقے سے محمد شمی نے شاندار گیند بازی کر کے دکھائی اس کے بعد سارے دیش میں ان کی جم کر تعریف ہو رہی ہے اگلے محمد شمی نے مل کر دو ایننگز میں ساتھ وکٹ اپنے نام کر لیے یہ بات تو یہ ہے کہ اس دوران محمد شمی نے